اسلام علیکم ویلکم بیک اور اس کے علاوہ جی یہاں پر آپ علیان کی ہوشی کی انتہا دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس کو چھٹیاں ہوئی تھیں اسکول سے تو اس کا ذہن یہ بھی تھا کہ اس کے بعد میں نہیں جا پاؤں گا تو مجھے اس نے زد کر کے بولا کہ امامہ ہم جائیں گے اور پھر جی یہاں پر یہ دیکھیں روحان تو ہر سویا وطح بھی جا گئے تو میں نے اس کو کھانے کے لیے کچھ دیا تھا تو بس ایسے بیٹھا وہ لے کے کھانی رہا تھا تو بس جی یہاں پر ہم لوگ کافی لیٹ نکلے تھے گھر سے مارننگ میں کافی بارش ہوئی پھر اس کے بعد تیاری کرتے کراتے ہم تقریبا نشا کے وقت ہی نکلے تھے اور آت کو ایک بجے ہم پونچے تھے گجرات تو الحمدللہ ہم لوگ ٹک ٹاک جانا وہ پہنچ گئے تھے یہاں پر یہ دیکھیں بچے ہم اتنا لیٹ بھی گئے ہیں تو بچے جانا انتظار کا رہے تھے علیان کا سپیشلی جانا وہ ان کو بچوں کا بڑا انتظار ہوتا ہے کیونکہ مل جل کے پھر کھیلتے ہیں ان کا ٹائم بڑا اچھا جاتا ہے تو بس جی اس کے بعد یہ ہے نیکس ڈے کا کلپ رات کو ہم چونکہ لیڈ گئے اور لیڈ پہنچے تو پھر کھانا مگرہ کھا کے تو ہم لوگ جانا وہ سو گئے تو یہ ہے جی نیکس ڈے رات کا ٹائم ہے یہاں پہ جی کھانا بنا تھا مطلب جو کہتے ہیں نا دعوت والا کھانا وہ آج کے دن بنا تھا تو یہاں پہ جی ہم نے سہن میں لگایا ہوا تھا دسترحان یہ کہ یہاں پہ کھلا ڈولا بندہ آرام سے بیٹھ جاتا ہے تو ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے یہ دیکھیں ہماری گڑیا یہ میرے چھوٹے بھائی کی بیٹی ہے ماشاءاللہ سے اروا نام ہے اس کا تو تقریبنا ایتنگ پانچ ماہ کی ہوگی ہے ماشاءاللہ سے تو یہاں پہ جی ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے سہن میں پنکھا ایرکولا لگا کے فل مارا جو ہے نا وہ دیسی محول ہوتا ہے بلکہ مارا دیسی محول ہے پنجابیوں کا سب ہی کا یہ ہوتا ہے کہ آپ گرمیوں میں سین میں ایسے پنکھا لگا کے بیٹھتے ہیں بڑا اچھا لگتا ہے تو سچ میں وہاں پہ میں جتنے دن رہتی ہوں پتہ نہیں چلتا ٹائم کا ایسے دن گزرتے ہیں کہ بس پوچھئے مت تو میں پھر جو نا ہر لمحہ ہر وقت جو نا بڑا اچھا ہے انجوائے کرتی ہوں مطبق کوئی نہ کوئی میرے پاس بیٹھا ہوتا ہے کوئی بھی نہ وہ گھر میں تو امی ضرور ہوتی ہے تو پھر میں اور امی بیٹھے ہوں گے دہن بھی میری آئی بھی تھی وہ بھی تھی مطبق سب ہوتے ہیں تو وہاں پہ جا کے ولوگ بنانا میرے لئے بہت مشکل ہوتا ہے میرا دل ہی نہیں کرتا سچ کچھ ہے تو میں کہتا ہوں سارے کاموں کو چھوڑ کے جو فیملی ٹائم ہے بندہ اس کو انجوائے کرے کام تو آپ کو پتا ہے ساری زندگی وہ ختم نہیں ہوتے ہیں تو میرا بھی یہ ایمان ہے جی میں اس لیے وہاں جا کے کوئی ولوگنگ نہیں کرتی آٹھ دس دن کا میں نے بریک لیا ہے لیکن الحمدللہ جانا میرے بہت اچھے دن جانا وہ گزرتے ہیں وہاں پہ تو کام تو میں یہاں پہ رہتی ہوں سارا دن گھر کے بھی کرتی ہوں اور پھر ویڈیوز کا بھی کرتی ہوں تو وہاں پہ جا کے آپ کہلیں کہ میں چھٹی پہ جلی جاتے ہوں تو یہ ہے جی نیکسٹ مارننگ یہاں پہ ہماری بابی کی بردے ہیں آج رات کو کیک آیا تھا لیکن بچے چونکہ سو گئے تو پھر مطلب انہ نے کہا کہ بچے آپ سو گئے تو کل مارننگ میں ہی ہم کٹ کر لیں گے تو بس جی ناشتے کے فوراں بعد ہم نے کٹا یہاں پہ کیک اور یہاں پہ یہ دیکھیں روحان بھی جو نا وہ اٹھ گیا سارے جلدی اٹھ گئے تھے ایکچولی یہاں تھوڑی سی پلاننگ تھی کہ ذرا گھومنے پھرنے کے لیے جائیں گے باہر تو اس لیے پھر تھوڑا سا جلدی اٹھ کے یہ ہے کہ گھر کے کام ہم حتم کیے ناشتہ باشتہ کروایا کیا سب نے اور بس تیاری جو نا وہ کر رہے تھے لیکن پھر بھی ہمیں نکلتے نکلتے نا ایک ڈیٹھ بجے کا ٹائم جو نا وہ ہو گیا تھا کیونکہ ماشاءاللہ سب نے جانا تھا تو پھر آپ کو پتہ ہے جتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں پھر تیاری کرنے میں اتنا وقت دہا ہے وہ درکار ہوتا ہے اور پھر ہم لوگ جی یہاں پہ یہ دیکھیں نکل آئے تھے اپنے سفر پہ اور ہم لوگ پانچ ہمارے پاس بائیکس تھی تو سب جو نا وہ بائیکس پہ تھے گاڑی پہ نہیں تھے کیونکہ کہہ رہے تھے کہ گاڑی پہ جو نا اس سائٹ پہ مزا نہیں آتا ہے بائیکس پہ جو نا وہ دیکھنے کا مزا آتا ہے یہ ہے آزاد کشمیر کی طرف ہے شادی شہید جو پہاڑوں کے اوپر آئی تنک یہی نام تھا تو مزا آ رہا ہے ان کا بناوا تو وہاں پہ ہم نے جانا تھا لیکن یہ ہے کہ مقصد تھا ہمارا مطلب وہاں پہ گھومنے جانے کا کہ ہم بالکل نہ مری کی طرح کا تھا سارا ویو جو ہے وہ دیکھنے کے لئے آنا تھا تو ہر ہم لوگ نکل آئی جی اور یہاں پہ ہم لوگ پھر سٹے کرتے کرتے جانا تقریبا مغرب کے تھوڑی دن پہلے اثر کے بعد مغرب کے نیچے بجے کے قریب آئی تنگ ہم وہاں پہنچے تھے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں فرس ٹائم یہاں پہ آئی ہوں تو اتنے بھوپسورت نظارے تھے مجھے نہیں تھا لگا ایک سو بھائی آتے تھے تو پکچرز بگرہ میں دیکھتی تو میں نے کہا میں نے نہیں دیکھا مطلب اتنی لائف میری گزر گیا ہے یہ بھمبر والی سائیڈ میں ازاد کشمیر والی جو سائیڈ آئی تنگ جو لوگ ادھر رہتے ہیں ان کو تو ہر پتہ ہی ہوگا تو بڑا انجوائے کیا ہم لوگوں نے بس سفر اس طرح سے مطلب جہاں پہ ہمیں لگتا تھا کہ یہ پوائنٹ جو وہ دیکھنے والا ہم وہاں پہ رکھ کے تو انجوائے کر لیتے تھے سیم مری والا حساب تھا مری اب تو ہے مری پہ بھی مری جانے کے لئے بھی موٹر ویڈ جانبہ بن گیا لیکن اس سے پہلے جو دوسرا بھی راستہ بھی ہے لیکن بلکل وہی تھا بلکہ یہ جو سڑکیں تھیں تھوڑی میرے حال سے براد تھی مطلب کھلی کھلی سڑکیں تھی اور یہ دیکھیں جیسی ہم دلندی پی آرے تھے میں تو ہر ڈاری تھی میں کہہ رہی تھی بس اور اوپر نہیں جائیں لیکن یہ کہہ رہا تھا نہیں اب ہم وہاں تک ضرور جائیں گے جس مقصد کے لئے ہم آئے ہیں تو بہرحال جی ہم وہاں تک گئے اور ویڈیو میں بس تھوڑی تھوڑے کلپس بنا رہی تھی بہت زیادہ ویڈیو میں نے نہیں بنائی اور یہاں پہ جی پھر ہم لوگ روک گئے تھوڑی دیر کے لئے بچوں نے یہاں پہ جو ایسکریم اگرہ کھائی پانی وگرہ پیا تھوڑا سا چل کیا اور پھر جو ہم آگے چلے اور ایسے لگ رہا تھا نیچے یہ دیکھیں سارا دھون دھون سی ہے بڑا اچھا مطلب بہت فیملی کے ساتھ ایسے بھی ٹائم سپین کرنے کا جو نا وہ اپنا ہی مزہ ہے تو بہت مزہ آیا تھا اتصر آتے ہیں نا یہ لوگ ادھر اسلام آباد تو ہم لوگ چاہتے ہیں مطلب ادھر دامنے کو یا اس سائی پہ تو فرس ٹائم میں وہاں پہ مجھے بلکل وہی فیلنگ آ رہی تھی کہ یہ وہی علاقہ ہے جیسے اور یہ دیکھیں جی سب سے زیادہ خوش تو علیان ہوتا ہے علیان کو فیملی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ہر وقت تو وہ تو کہلیں کہ وہاں جا کے خوب جو انہو انجوئے کرتا ہے تو میں نے بھی پھر اسی لیے پہلے تو میرا یہی تھا کہ پلان کہ میں نہیں چاہوں گی لیکن پھر امی نے مجھے مطلب کہلیں کہ ایموشنلی بلیٹ میل کیا تو میں نے کہا نہیں اب میں نہیں رکھوں گی تو پھر ہم چلے گئے ہزبین بھی میرے چلے گئے تھے ساتھ لیکن وہ ایک دو دن بعد آ گئے تھے مطلب منڈے کو ان کا ڈیوٹی دوبارہ سے آن تھی تو وہ پھر آ گئے تھے ہم لوگ بھر رکے تھے وہاں پہ میں تو ابھی کہلیں کہ کالی آئی ہوں آٹھ دس دن ہم لوگ جانا وہاں رکے ہیں تو یہ تھا کہ میں نے کہا اب چلتے ہیں کیونکہ علیان کا جو ہوم ورک ہے جو انہوں نے سمجھ ٹاسک جاو ہے وہ بھی ابھی باقی کروانا تھا اس کو کمپلیٹ وہ بھی رہتا تھا تو میں نے کہا ابھی ہم چلتے ہیں اور دوبارہ سے کیونکہ روٹین میں آتے ہیں آتے بھی دو چار دن جانا وہ لگ جاتے ہیں تو بس ابھی میرے پاس تھوڑا سا ٹائم تھا تو میں نے اس ویڈیو کو سارا جو ہے وہ میں نے پہلے ایڈٹ کیا اس کے بعد میں نے کہا چلیں وائی سور کٹ کے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کیونکہ بہت سی بہنیں مجھے ڈانٹ رہی ہوتی ہیں تو آپ لوگ مجھے ڈانٹا نہیں کریں کیا بلوگ یہ نہیں بنا رہی اچھلی نا میں تھوڑا سا کہہ لیں کہ بریک آپ کو بتا ہے کہ ہر انفان کیلئے ضروری ہے تو میں جب بھی وہاں جاتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ چلو یہ اچھا موک ہے بریک لینے کا لانگ بریک جو ہوتا ہے ایسے تو میرے بلوگ آتے ہی تھوڑے سے اس طرح سے لیکن اصل میں میرے بلوگ کیونکہ سیمپل ہوتے ہیں تو وہی روٹین آلموس روزانہ ہوتی ہے تو میں کہتی ہوں کیا روز روز آپ کو میں دکھا کے بور کروں مجھے ایسا لگتا ہے تو اس لئے پھر میں ایک دو دن گیپ کر کے تو پھر میں بلوگ جو نا وہ شوٹ کرتی ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور ویسے بھی ہاؤس فائف جو نا وہ کہلیں کہ آل ٹائم جاب وہ بھی ہوتی ہے اور بچوں کے ساتھ تو آپ کو بتا اور بھی زیادہ ٹائم ہوتا ہے تو پھر ولوگنگ کرنا اور اس کو مطلب ایک دن مجھے سارے کام کے لیے چاہیے ہوتا ہے سپیشلی ایڈیٹ کرنے کے لیے وائی سابر کرنے کے لیے اور اس وجہ سے پھر جو نا میں تھوڑی سی کہہ لیں کہ ڈھیلی ہوں اس معاملے میں لیکن یہ ہے کہ میں کہتی ہوں چلو تھوڑا بہت جو نا آپ کو میں اپ ڈیٹ کرتی رہتی ہوں لگی رہتی ہوں تو بس جی یہاں پہ ہم لوگ پہنچ گئے تھے اور نیچے تو کافی جو نا سٹال وغیرہ تھے اور اچھی تھی چیزیں اور مناسبی تھی کوئی اتنی ہاس مہنگی نہیں تھی مجھے یہ لگا کہ شاید مہنگی ہوں گے لیکن اتنی زادہ نہیں تھے تو بھرکیف ہم نے کچھ بھی نہیں لیا کیونکہ سب کچھ مل جاتا ہے تو کوئی نہیں ہاس ہم نے پھر کچھ بھی نہیں لیا اور یہاں پہ یہ دیکھیں بچے جو نا انہوں نے ہوب انجوائے کیا تو ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے تھے اور بچے جو نا وہ دیکھیں کھیل رہے تھے اور ماشاءاللہ روحان جو نا وہ دیکھیں وہ بھی بڑے بچوں کے ساتھ مل کے کھیل رہا تھا روحان نے بھی ماشاءاللہ بڑا انجوائے گیا اور بس جی یہی تک تھا میرے آج کا یہ ولاغ انشاءاللہ آپ آپ سے ملوں گی اپنی جو گھر کی روٹین ہے اس کے ساتھ کیونکہ واپس آ چکے ہیں انشاءاللہ آپ جو ڈیلی ولاغ ہیں وہ بنائیں گے اور بس جی اپنا بہت سا حیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا تھینکیو سو مچ فر واشنگ اللہ حافظ بائی بائی